اسلام علیکم دوستو جولی حظیم حاضر اپھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو میں آج آپ لوگ کے لیے بہت ساری میں نے آپ کو دالیں بتائی ہوئے چینیں مغیرہ بتائیں جناس بتائیں اس کے بینفیٹس بتائیں سائیڈ فیکس بتائیں میں آج آپ لوگ کے لیے ایک بہت سی زبزب قسم کی دال لے کر رہا ہوں جو بہت ہی شوک سے کھائی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے ساؤت ایشیا میں سپیشلی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکہ نپال میں اس کی سپیشلی جو ہے مختلف قسم کی خزین بنائی جاتی ہے یعنی ہیشیس بنائی جاتی ہے تو آج میں آپ لوگ کو سپلیٹ جو ہے مونگ دال پیلی دال اور ہری مونگ دال اس کا بینفیٹس بتاؤں گا اس کے ہری مونگ دال اور اس کے پیلی دال کے بینفیٹس بتاؤں گا چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اگر آپ جو ہے سبت سال یوز کر رہے ہیں مونگ کی اس کے پر جو چلکہ ہوتا ہے فائبر سے بھرپور مقدار میں ہوتا ہے اگر آپ اس کے چلکے کو اتا دیں تو اس کی دال کی جو خاصیتیں کم ہو جاتی ہے دھولی جسے کہتے ہیں مونگ کی دال پیلی وہ ہو جاتی ہے تو جس کے ویسے چلکہ پر نہ ہونے کے ویسے اس کے اندر فائبر سوڑا کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ پروٹین سے بھری ہوئی ایک غزہ ہے یعنی اس میں پروٹین بہت زیادہ ہے اگر آپ ہری مونگ دال استعمال کرتے ہیں تو خیلیں جی آپ ایسی ہے جیسے آپ چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں آپ کو بلکل وہی بینفٹس دے گا جو چھوٹا گوشت آپ کو دیتا ہے تو اس ویسے آپ کوشش کریں کہ ہری مونگ دال جو ہے چھلکوں کے ساتھ بھی استعمال کریں دھولی دال کم سے کم استعمال کریں اگر آپ حلیم وغیرہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اسے یوز کریں پیڑی دال کے فارم میں دوسرا اس کے اندر آئرن بہت مقدار میں پائے جاتا ہے کاربو ہائیڈرز ویٹامین سی اور فاس فورنس کیلشیم ویٹامین بی سکس پائے جاتا ہے تو جو ہے ایسے لوگ جنہیں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے وہ اسے استعمال کریں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے اور ایسے لوگ جنہیں عبادی پر رہتے ہیں وہ اسے زیادہ کم استعمال کریں اور فیورز کے لئے یہ بہت اچھا ہے ایسے لوگ جو بیمار ہیں جنہیں حیضہ ہوا ہے اور انہیں بخار وغیرہ ہے تو ڈاکٹر انہیں اصلاح دیتے ہیں کہ اصلاح دیتے ہیں کہ یہ مونگ کی ڈال کی کھشڑی بنا کے کھائیں تو ان کا جو اگر جن کا پیڑ خراب ہے تو اسے کھشڑی بنا کے کھائیں تو ان کے فوری ریلیف دیتا ہے اور بہت بینیفٹس انہیں دیتا ہے اور ایسے لوگ جنہیں جن کا میدہ کمزور ہے تو وہ اسے مونگ ڈال کو پکا کر کھائیں ان کے لئے یہ ایسیلی ڈیجسٹ ہوتی ہے ارسر کے منیزوں کے لئے بہت اچھی ہے اور ایسے دوستو ایسے لوگ جو سکن کی پرابلم میں مختلہ ہیں جنہیں محاصر چھائیاں اور زخم نکلتے ہیں مختصر کی پہوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں تو اگر وہ اسے استعمال کریں جو ہے تو ان کی سکن چمک دا ہو جائے گی ایک شائن آجائے گی اور ان کا فیرنس آپ کو فیرنس جو ہے فیس وغیرہ گلو کرے گا اور ایسے لوگ جن کے بال کمزور ہیں ویٹمیز ایس اس میں بہت مقدار میں پائے جاتا ہے ان کے لئے بھی بہت اچھے ہیں وہ اسے استعمال کریں بالوں کی صحیح کے لئے بہت اچھی چیز ہے یہ اور کلسٹر لیول جن کا انکریز رہتا ہے اور جن کے شرینہ کے اندر چربی جمی ہوتی ہے تو اسے مسلسل استعمال سے ان کی جو ہے کلسٹر لیول کم ہو جائے گا اور جو ہے خون کی روانی بہت اچھی ہو جائے گی جس کے لئے ان کے دل بہت اچھا کام کرے گا دل کے لئے بہت اچھی ہے تو دوسرے اس کے اندر فائبر بھی بہت بھرپور مقدار میں پائے جاتی ہے جسے ریشہ کہتے ہیں فائبر جو ہے کھانے کو ڈائجسٹ کر کے باہر نکالنے میں جو ویسٹ اس کا بچتا ہے نکالنے میں فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگ جنہیں پرانے سے پرانے کباز ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہوتا ہے اس نماز سے دور ہو جاتی ہے اور یہ میٹ کا آرٹرنیٹ میں آپ کو آر ایڈ بتا چکا ہوں اگر آپ چھوٹا گوش اپورٹ نہیں کرتے ہیں بڑا گوش نہیں کھا سکتے چکن نہیں کھا سکتے تو آپ یہ سسسی جو ہے ہری مونگ دال استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بچک بھی ہوگی اور آرٹرنیٹ بھی آپ کو مل جائے گا چھوٹے گوش کا تو دوستو اس کا ایک اور فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میدے کے زخم میں مختلف پرانے تھا پرانا نیلسر ہے تو وہ اس ڈال کو پکا کے پچھلا کھائیں تو ان کا جو میدے کا اثر ہے ڈیفنیٹ ہنڈا پرسنٹ کیور ہو جائے گا بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرے اس کی طرف آتے ہیں دوسرے ایسے لوگ جو گیس ٹربل کا شکار ہے جنہیں گیس رہتی ہے اور گیس سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں تو وہ اسے کم سے کم استعمال کریں کیونکہ جو ہری مونگ دال ہے گیس بہت زیادہ پروڈیوز کرتی ہے پیٹ کے اندر تو اس وقت سے آپ جب بھی اسے استعمال کریں ادرک کے ساتھ زیادہ استعمال کریں اس میں ادرک زیادہ مقدار میں ڈالیں جس کے اس کی جو گیس والی پروپٹیز وہ ختم ہو جائے گی دوسرے اس میں کیلشم آگزلیٹ ہونے کے بیجے سے یہ آپ کے کرنیس ٹرون انگریز کرتا ہے اس وقت سے آپ مناسب مقدار میں اسے استعمال کریں لیمونگ پر ڈال کے استعمال کریں جس کے ویسے یہ سائیڈ افیکٹ اس کا دور ہو جائے گا ہم اضافہ کرتا ہے یہ چلنے دوستو یہ تھی ہری مونگ پیلی ڈال کے چند ایک بینفیٹس اور نقصان تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہری مونگ دال اور پیلی ڈال کے بینفیٹس بتائیں آپ کو پسند آئے ہوں آپ اسے ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کریں گے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں کومیٹس کریں شیئر کیجئے گا ملے دوسرا چلنے گرافکس آرس کا کلر کلاوڈ کا نام سے اسے بھی آپ سبسکرائب کرلیں اگر آپ کو کسی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس کا ڈیفنیٹی ہندہ پرسند جواب دوں گا جو بھی آپ پوچھیں گے ڈالوں کے مطلق کسی بھی ڈال کا مطلق آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کومنٹ باکس میں بتائیں تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا مجھے اجازت دے اوکے جل آپ پیس ٹی کیر